جانسپتال میں علاجت مریج کے بھوجن میں کیڑا ملا ہے دراصل گرووار کی رات ریمز کے کیچن سے ایک مریج کو خانہ دیا گیا خانے کی پاکنگ کھولنے کے بعد مریج نے دیکھا کہ دال میں کیڑا ہے جس کے بعد مریج نے اس کی شکایت ڈیوٹی میں تنات نرز دے کر دی اس پورے پرکرن پر صوبے کی سواست منتوی بنا گپتہ نے جانچ کی بات کہی ہے اور اس خبر پر دکھ جانکاری دینے کے لیے رانچی سے ہمارے سمادہ تا کرشنا جرچو کے ہیں کرشنا ریمز کے سب سے بڑے سرکاری سپتال ہے یہ اور وہاں پر ٹراما سینٹر میں مریج کے کھانے میں کیڑا ملتا ہے بڑی لاپروہ ہی سامنے دیکھنے کیوں ملی ہے کیا ہے وہاں کا یہ ماملہ اور جانا چاہیں گے اس ماملے میں سپتال پرشاشن کیا کچھ کہہ رہا ہے دیکھیں کل جب ہم لوگ منتری اس بات کیے تو منتری جس طور پر اس کو انکار کر دیے وہ کر رہے ہیں کہ یہ کسی بچے کا سرارت ہے بچے دورہ کیا گیا ہے یہ ایسا نہیں ہے ہم لوگ اچھے گونوالے گونوالے بوجن ہو یا جو بھی ہو پانی ہو ہر دوستہ ہم ہم کر رہے ہیں ہم پوشید کر رہے ہیں کہ جو بھی مریج آ رہے ہیں ان کو اچھے سچا کھانا ملے اچھا علاج ملے ہر جگہ ہر سرکاری ہسپتال میں چاہے رانچی کا یہ رنس کی ہم آپ نہیں کر رہے ہیں پورا جو بھی دہاگ سے لے کر گاؤں تر جو بھی سہر سے لے کر گاؤں تر مگر اب دیکھتے ہی کس طرح سے جو اس میں قریدہ میرا ہے اور منتری جی اس کو انکار کر دیتے ہیں تو اسے اب کیا کہا جا سکتا ہے کیونکہ جو سامنے دیکھتی ہے اس کو بھی اب منتری یہاں پر انکار کرتے دیفائی دے رہے ہیں تصویریں سامنے آئی اور اسے بلکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ بات الگ ہے کہ منتری جی اس پر بلکل مکرتی نظر آ رہے ہیں آپ کی مریج سے بات ہو پائی ہوگی جو تصویریں سامنے آئی ہیں کیا مریج سے بات ہو پائی ہوگی وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں اور کیا لگتا ہے کہ آئے دن وہاں پر اس طرح کی گھٹنائیں دیکھنے کیوں ملتی ہیں دیکھیں وہاں پر جو رنس کا حالت ہے وہ بہت اگر خراب ہے کیونکہ وہاں پر جو ساپ سفائی کا بہت ساں نہیں ہے اچھے سے نہیں وہ باتا ہے کہیں پوڑا دیکھ جائے گا کہیں اس پوڑے میں گاہ اس پوڑے کو کھاتی ہو جی کھائی دے گی بہت سارے ایسے تصویریں دیکھنے سامنے ملتا ہے کہیں علاج کرانے کوئی آتا ہے تو اس کو بیڈ نہیں مل پاتا ہے باہر کو سویا ہوا ملتا ہے راتوں کو تو اس سے تمام طرح کی رنس میں جو بھی سب سے بڑے ہسپٹال ہے رانچی کا پورے جھرخن کا پھر بھی اس طرح کی دوستہ نہیں ہے وہاں پہ آپ ساپس اور منتری جی لاتار یہی کہتے آتے ہیں ہے کہ چاہے ہو جمسے ترکہ امیم ہو یا پھرین تو اس سارے ہسپٹال میں ہم تمام اچھی سویزائیں کھلا کر آ رہے ہیں کھرشنا چکی تصویریں بلکل سابطور پر دیکھے جا رہی ہیں یہاں پر جو کیڑا ہے وہ دال میں کیڑا ملا ہے اور نظر انداز اسے بلکل نہیں کیا جا سکتا کیا لگتا ہے منتری نے کوئی جانچ کا آدیش دیا ہے جانچ کی بات کہی ہے اس معاملی کو لے کر دیکھیں منتری کی بولے ہے کہ اگر ایسا کچھ معاملہ سامنے آتا ہے تو ہم اس کو جانچ کرائیں گے مگر جو کل ان کا بیان آیا ہے جو خود ہم سے وہاں پہ موجود سے ہم باعث کیے تو سابطور سے کہہے کہ نہیں کسی چھوٹے بچے کسی بچے کا یہ سرارت ہوگا بال کھانے میں گیر گیا ہوگا مگر دیکھنے سے تو یہ لگتا ہے کہ بال تو ہے نہیں پہلے دیکھنے سے سابطور پر لگتا ہے وہ کھیڑا ہے اور پھر منتری جی جب اس طرح کا بیان دے رہا ہے تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسا اس طرح یہ بری لاپروہی ہے اور کھینے کہ یہ اس طرح کی گھٹنا واپس پونر یہاں پر نہ ہو اور پھر سے اس طرح کی گھٹنا ہے واپس نہ ہو اس کو لے کہ کہنے کہ یہ منتری جی کو سترکتہ برکت نہیں ہوگی اور جانچ کادیش تو بلکل دینا چاہیے فلاک پریشنا اس خبر پر پوری جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو رانچی کا سرکاری اسپتال ہے اور صوبے کا سب سے سرکاری سب سے بڑا سرکاری اسپتال اس میں کھانے میں کیرہ ملتا ہے اور وہاں کے سواست منتری کہتے ہیں کہ بچے کی شرارت یعنی کس گھٹنا سے سیدھے مکر جانا کہیں نہ کہیں اسپتال پرشاشن اور سواست منتری دونوں کی جواب دہیت تیہ ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں جو لاپروہی ہے وہ بڑھتی جاری جو اس پر شاید دھیان جاتا نظر نہیں آ رہا ہے موسیقی